بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے Reduced syllabus match syntax book board 9 metric chapter 5 جی chapter 5 پہ ہم آگا ہیں exercise 5.2 part 1 کرنے جا رہے ہیں کوبی پین سے لے لیجیے lecture کو نوٹ کرنا ہے اور مسکرات رہنا ہے آگے بڑھنے سے پہلے پھر وہی جو یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پہ کلک کیجئے پیج کھل جائے گا پلی لسٹ پہ کلک کیجئے اور چاروں پلی لسٹ آپ کو مل جائیں گی Reduced syllabus والی Chemistry, Physics, Biology, Mathematics اور ان میں صرف وہی ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کے Reduced syllabus سے related ہیں unnecessary ویڈیوز اس میں کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ذرا اس کی طرف آ جاتے ہیں یہ تو بات ہو گئی یہ شروع کرنے سے پہلے کیونکہ یہ ہمارا 5.2 جو ہے ہمارے پاس chapter number 5 یہ بہت بڑا ہے میں آپ کو سب سے پہلے recommend کروں گا اگر آپ کی basics week ہیں تو آپ یہ ویڈیو ابھی کیا بھی بند کر دیجئے ورنہ آپ مجھے برو بھلا کہیں گے کہ سر آپ اتنی تیز جا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیا ہو گیا پھر یہ step کیسے ہو گیا یہ ہو گیا نہیں factorization کافی مشکل ہے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑی گی آپ کو surety نہیں دیتا کہ میں اس کو آپ کو سکھا سکتا ہوں نہیں میں کوشش کر سکتا ہوں یہ آپ اپنی محنت سے سیکھ سکتے ہیں اور بے حد اہم ہے mathematics میں factorization کیا ہے اس کی تفصیلات تو بتاؤں گا تو basics week ہیں basics میں خاص طور پر اگر آپ کو a plus b whole square اس فارمولے کا use نہیں آتا a minus b whole square اس فارمولے کا use نہیں آتا a square minus b square اس فارمولے کا use نہیں آتا یہ تین فارمولاز ان کے اگر آپ کو use نہیں آتے grip نہیں ہے تو آپ factorization میں آگے نہیں بڑھ سکتے فس جائیں گے اور common لینا اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کے لیے بہت بڑی problem ہے یہ دو چیزیں ہیں ایسی ایک تو یہ فارمولاز تین فارمولاز اور common لینا ان کا بے حد use ہے بہت زیادہ تو اس پہ اگر آپ کی grip نہیں ہے نا تو آپ کو بہت زیادہ problem ہو جائے گی اس میں تو بہتر ہے کہ آپ ان کے اوپر اپنی پلک grip کرلیں پندرہ ویڈیوز میں نے basics کی بنائی ہیں basics of mathematics تھوڑا سبر کرلیں وہ دیکھ لیں اچھے سے اپنی basics مضبوط کرلیں اس کے بعد پھر آپ اس کو شروع کریں سمجھا رہی ہے بات اب یہاں پر یہ تو تھی basics اب آگے چلتے ہیں ذرا factorization کی طرف یہ ابھی اور ایک اور خاص بات یہ جو factorization topic ہے اس میں یہ 5.1 part 1 ہے اس میں introduction بھی میں دوں گا factorization کیا ہے factor کیا ہوتے ہیں کون کون سے methods ہیں ساری تفصیل میں ابھی بتا دوں گا یہ میں repeat نہیں کروں گا ہر ویڈیو میں میں repeat نہیں کر سکتا یہ بات ذہنشین کر لیں والنہ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بے حد اہم methods کون کون سے factor بنانے کے آپ کو common لینا آنا چاہیے common لینا اس طریقے سے بھی factor بنتے ہیں ٹھیک ہے فارمولاس کے ذریعے بھی factor بنتے ہیں کون کون سے فارمولاس ابھی تو صرف تین آپ ذہنشین کر لیں a plus b whole square a minus b whole square اور a square minus b square ان تین فارمولاس کا کسرت سے استعمال ہوگا ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں تینوں بھی use ہو سکتے ہیں کبھی کبھی ٹھیک ہے اور تیسری چیز middle term break middle term break break یہ بھی ایک method ہے اور چوتھا جو method ہے وہ remainder theorem remainder theorem یہ سب آگے آئے گا تو یہ اور کب کون سا method use ہوگا یہ نہیں پتا صرف ایک چیز لکھی ہوگی سوال کے اوپر factorize factor بنائیے کون سا method use کریں گے نہیں پتا آپ کو جی آپ کو نہیں پتا آپ کو خود سوال کو دیکھ کے idea لگانا ہوتا ہے کہ ہاں یہاں پر کون سا suitable رہے گا یہ رہے گا یا یہ دونوں رہیں گے یا یہ رہے گا کون سا رہے گا یا آپ کی صرف practice 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 محنت 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 صرف idea سے صرف آپ کا idea question کو دیکھ کے آپ کو بتائے گا کہ اس question پر آپ کون سا method لگائیں گے اس کا کوئی formula نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے question آپ کو خود بتاتا ہے کہ مجھے اس method سے کرو لیکن یہ آپ کو کب پتا لے گا جب آپ کا idea اچھا ہوگا اور idea آپ کے practice سے ہوگا جتنی زیادہ محنت کریں گے سمجھا گئی تو ہم آگے چلتے ہیں اس کے اندر یہ exercise five point two part one یہ کس topic سے related ہے مٹا دوں اس یہ آپ کا topic ہے یہ آپ کی بک رہی میرے پاس اچھا اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے reduced syllabus کے مطابق جو playlists mathematics سی ہے logarithm کی بھی exercises پڑھی ہیں 3.2 3.4 بھی پڑھی ہوئی ہے chapter number five factorization کے اندر صرف factorization نہیں ہے chapter five کے اندر HCF بھی ہے LCM بھی ہے simplify بھی اور square root بھی ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ بہت بڑے concept ہیں اس chapter five کے اندر جس کو پہلا concept ہم factorization کا بھی کرنے جا رہے ہیں کون کونسی exercises ہیں اس کے اندر نوٹ کر لیجی آپ exercise five point two ہے five point three ہے اور five point four ہے اس کے علاوہ five point five ہے five point eight ہے reduced syllabus کے مطابق اور five point ten five point fourteen five point point ten five point fourteen ٹھیک ہے بھئی five point two five point three یہ ninth کا بتا رہا ہوں یاد رہے ninth کا metric کا نہیں بتا رہے یہ ninth کا بتا رہا ہوں metric کا بھی یہاں تک سیم ہے ٹھیک ہے لیکن metric کا اس سے آگے بھی ہے five point two five point three five point four five point five five point eight اور five point ten اور five point fourteen یہ آپ کے chapter five کی exercises ہیں ساری کی ساری ninth والے جو ہیں metric والوں کی بھی یہ ہی ہوگی metric اور ninth میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ اس میں chapters کم ہیں metric والوں کے chapters زیادہ ہیں لیکن ٹاپک جتنے ninth والوں کے جو ninth والوں کے ٹاپک ہے نا ان chapters کے وہی metric والوں کے ہیں تو یہ ninth والوں کے لیے بھی metric والوں کے لیے بھی ٹھیک ہے بھئی آگے چلتے ہیں five point two پہ کافی باتیں ہو گئی اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے ہر exercise سے پہلے کچھ آپ کو problems examples وغیرہ وہ دکھاتا ہے five point two کیوں بتا رہا ہے factors of the expressions اس کو ذرا سمجھئے وہ آپ سے کیا بتانا چاہ رہا ہے factors of the expressions reducible to the form reducible to the form a square minus b square آپ اس ہیڈنگ کو ذرا سمجھئے یہ five point two exercise سے پہلے جو page number hundred آ رہا ہے یہ وہاں پر لکھا ہے factors of the expression وہ بول رہا ہے factor بنانے ہیں کس کے expressions مطلب جو questions دیئے گئے ہیں آپ کو ان کے factors بنانے کیسے کہ آپ ان questions کو آپ نے reduce کرتے ہوئے کم کرتے ہوئے ان questions کو چھوٹا کرتے ہوئے کونسی شکل دینی ہے یہ والی شکل دینی ہے آسان لفظوں میں five point two exercise میں جو questions ہیں ان کو آپ نے change کرتے ہوئے آخر میں اس شکل میں اپنے question کو بنانا ہے کس شکل میں بنانا ہے اپنے question کو اپنے question کو reduce کرتے ہوئے اس شکل میں آپ کو لے کے آنا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں وہ ایسا آپ کے question کو بنوانا چاہتا ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں اپنے question کو اس طرح سے بنانا ہے کیوں کیونکہ a square minus b square کس کے برابر ہوتا ہے a plus b اور a minus b کے اس کے برابر ہوتا ہے اب پھر یہ سوال چلیں اس کے برابر تو ہوتا ہے تو لانے کا مقصد کیا ہے کیونکہ اس میں ہم کر کے آرہے ہیں ہم factors بناتے ہیں factors ہوتے کیا ہیں factors کا مطلب ہے parts of a product parts of a product ان کو factors کہا جاتا ہے sum کے نہیں product کے product کس کو کہا جاتا ہے result of multiplication result of multiplication result of multiplication پروڈکٹ کیا ہے یہاں پر یہ رہا ٹویلف اور اس کے حصے کہاں یہ رہا وہ نمبر اور اس کو آسان کر دوں فیکٹرز مطلب وہ نمبر جن کو آپ ملٹیپلائے کریں تو آپ کو ایک نمبر ملتا ہے سم کرنے پر نہیں مائنس کرنے پر نہیں ملٹیپلائے کرنے پر تو یہاں پر ٹویلف جو ہے ہمیں ملا ہے ٹو اور سکس کو ملٹیپلائے کرنے پر ملا ہے تو یہ دونوں بھی فیکٹر ہوگا اس کے ون اور ٹویلف کو ملٹیپلائے کر دیں تب بھی ٹویلف مل جائے گا تو یہ دونوں بھی فیکٹر ہوگا اس کے فور کو تھری سے ملٹیپلائے کر دیں تو یہ دونوں بھی فیکٹر ہوگا اس کے سمجھ میں آرہی بات لیکن ذرا سمجھئے گا فور اور تھری فیکٹر تو ہیں لیکن یہ ہیں کس شکل میں ٹو اور سکس فیکٹر تو ہیں لیکن یہ ہیں کس شکل میں ون اور ٹویل فیکٹر تو ہیں لیکن یہ ہے کس شکل میں یہ 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 ان تینوں فیکٹر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ملٹیپلیکیٹیو فارم ہے ملٹیپلیکیٹیو فارم ملٹیپلیکیٹیو فارم کونسی ہوتی ہے جو ملٹیپلائے کی حالت میں ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ بریکٹ لگا دیجئے یہ بھی ملٹیپلائے کی فارم میں ہے اس کے ساتھ آپ بریکٹ لگا دیجئے یہ ابھی ملٹیپلائے کی فارم میں تو فیکٹر جو آپ بنائیں گے یہ یاد رہے کہ ان فیکٹرز کے درمیان ان نمبرز کے درمیان پلس یا مائنس نہیں ہونا چاہیے یا تو بریکٹ ہو جیسے کہ یہ بنایا ہے میں نے یا بیچ میں ملٹیپلائے کا سائن ہو اب آپ کو وجہ سمجھ میں آئی کہ آپ کے کوئیسٹن کو وہ کیوں بول رہا ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے کوئیسٹن کو بنا لیجئے کیوں کیونکہ جب آپ کا کوئیسٹن یہ بن جائے گا تو آپ کے کوئیسٹن کو ہم اس کے برابر کر لیں گے اور یہ ہمیں کیا شکل مل رہی ہے یہ فیکٹرز کی شکل مل رہی ہے دیکھیں دونوں یہ بریکٹ اور یہ بریکٹ آپس میں ملٹیپلائے کی فارم میں آپ کہیں گے سر بریکٹ کے اندر تو پلس اور مائنس صرف بریکٹ کے درمیان پلس ہمائنس نہیں ہونا چاہیے کوئی سائن نہیں ہونکہ یہ sectors سائن نہیں ہے دو بریکٹس کے درمیان تو ملٹی پلائے کا سائن ہے اور یہی فیکٹرز کی پہچان ہے اسی لیے وہ کہہ رہا ہے آپ کے کوئیسٹن کو کہ آپ اپنے کوئیسٹن کو کیا بنائیں گے آپ اپنے کوئیسٹن کو اس شکل میں لے آئیے ٹھیک ہے سمجھ آگئی بات اب فائیک پوائنٹ ٹو میں آپ کو ذہن میں یہ بات رہے گی کہ جو کوئیسٹن دیا جائے گا ہمیں اس کو یہ شکل دینی ہے اب یہ شکل دینے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں آپ کو چلیں چلتے ہیں بٹا دوں اس میں کتنے کوئیسٹن کریں گے ہم اس میں نائن کوئیسٹن کریں گے ٹھیک ہو گیا اس میں ہم کتنے کوئیسٹن کریں گے نائن کوئیسٹن کریں گے اور اس کے بعد پارٹ ٹو میں اس کو ہم فائنل کر لیں گے جتنی تفصیل میں اس پارٹ ون میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دوں میں اگلی ویڈیوز میں اسی لئے یہ ویڈیو آپ باہر باہر دیکھئے question number one اس کا کیا کہہ رہا ہے resolve into factors resolve into factors یعنی کہ factors بنا دیجئے کونسا سوال ہے یہ والا سوال ہے one a square minus b square minus 2 plus one اب یہ سوال آپ کو تھوڑا سا چکرہ دے گا کہ یار اس کو ہم یہ والی شکل کیسے دیں a square minus b square کیونکہ جب یہ والی شکل مل جائے گی تو یہ والی بھی مل جائے گی جو کہ اصل میں multiplicative form ہے factor کی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کریں کیا مجھے کیا نظر آ رہا ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے یہ پلس کا one نظر آ رہا ہے میں وہاں دیکھتا ہوں تو پہلی ٹرم square کی ہے دوسری بھی square کی ٹھیک ہے اور بیچ میں minus ہے تو یہ رہا ایک تو minus b square ٹھیک ہو گیا بھئی اور یہ رہا a square تو مسئلہ تو یہی حل ہو گیا tension ختم ہو گئی کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو ہی ہم a plus b اور a minus b کر سکتے ہیں minus two a plus one اب یہ تو اتنا حصہ یہ تو بن جائے گا اس کا کیا کریں گے problem یہاں شروع ہوگی اس لیے ہمیں اس طرح سے اس کو attempt کرنا ہے کہ پورا کا پورا سوال جو ہے ہمارا وہ اس شکل میں آ جائے یہ کیسے ہوگا یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں گے یہ کیسے ہوگا آپ کو اس کو پہلے کیا کرنا پڑے گا ری ارینج کرنا پڑے گا میں اس کو ذرا دوبارہ لکھ لوں کیا ہے آپ کے پاس a square اور minus b square minus two a plus one اس کو ری ارینج کریں سب سے پہلے ری ارینج کیسے ری ارینج کریں minus b square کو وہاں لے جائے تو a square minus two a plus one minus b square آپ کے پاس یہ بن جائے اب میں نے کہا نا آپ کی گرپ ہوگی اگر فارمولاز کے اوپر a plus b whole square a minus b whole square تو second میں آپ پہچان جائیں گے کہ یہ جو حصہ ہے یہ حصل میں a minus b whole square کے برابر بن رہا ہے a square minus two a b plus b square یہ بن رہا ہے یہ second میں آپ کو پتہ لگ جائے اب اس میں a square check کر لیتے ہیں a square minus two a one plus one whole square اب جب میں اس کو solve کروں گا تو یہ ہی مجھے ملنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو solve کر لیتا ہوں a square minus two a plus one یہ دیکھیں یہ بن گیا یہ ٹھیک ہے شیور ہو گیا کہ یہ حصہ اس کے برابر بلکل بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ والا فارمولا میں یہاں پر لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ والا فارمولا لگ کے اب کیا بنے گا یہ یہ حصہ پورا کا پورا بن جائے گا a minus b whole square minus b square اب یہ حصہ کیا بن گیا یہ square میں ہے بھلے bracket لگا ہوا کوئی مسئلہ نہیں square ہے اور یہ بھی square ہے یہ دیکھیں آپ یہ a square یہ پورا کا پورا ہو گیا a square یہ minus یہ بیچ میں minus آ گیا اور b square یہ پورا کا پورا ہو گیا بھی اس کو بن گیا اب یہ حصہ جب بن چکا ہے یہ تو اس کو ہم یہ بنا سکتے ہیں جن کی پریکٹس ہوگی وہ تو بولیں گے سر second میں بن گیا یہ second میں بالکل بن گیا تو یہ ہمارے پاس دوسرا bracket آپ کو لینا پڑے گا a minus b plus b اور دوبارہ a minus b minus b اس کو سمپلیفائی کر لیں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس a minus b a minus b plus b plus b sorry 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 mistake ہوگا یہ one آیا گا one آیا گا وہ ہی میں سوچ رہا تھا کہاں گڑ گڑ ہو رہی one یہ one آیا گا کمنٹ کمنٹ مت کر دیجئے گا اتنی جلدی sorry تو یہ ہمارے پاس اب اس کو اگر ہم کھولیں گے تو plus b اور یہاں پر آ جائے گا a minus one minus b یہ question آپ چیک کر لیجئے آپ کی بک میں یہی جواب ہوگا تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یعنی کہ a plus b minus one ہوگا a minus b minus one ہوگا لیکن جواب آپ یہی ہوگا چیک کر لیتے ہیں جی a minus b minus one اور a plus b minus one یہی آپ کا جواب ٹھیک ہو گیا آگے پڑھیں اب تھوڑی سی تھوڑی میں سپیڈ جو ہے وہ بڑھاؤں کیونکہ جن بچوں کی گرپ ہے وہ تو بول رہا ہوں گے سر جلدی جلدی آگے چلیے چلتے ہیں بھائی چلتے ہیں question number 2 اسی کا کیا کہہ رہی question number 2 1 minus x square minus y square plus 2 x y ہاں کیا سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کچھ یہ اس کو دیکھیں plus 2 x y مل گیا plus 2 x x b y b x y to لیکن یہاں پر x square بن رہا ہے سب سے پہلے تو یہ ہو جائے گا 2 x y plus 1 minus x square minus y square اب یہاں پر ایک کام کر سکتے ہم کے اس 2 x y یہاں پر اسی جگہ پر بلکہ rearrange کرنی کی ضرورت نہیں یہیں پر اگر ہم minus common لے لیں تو بچے سوچ رہوں گے minus کیسے common لے لیا بوتوں میں سمجھا نہیں سکتا یہاں پہ بھئی اندر بچے گا اور plus y square minus 2 x 1 minus x اور یہ ہمارے پاس ہو گیا x square minus 2 x y plus y square تو ہو گیا 1 minus یہ کیا بن جائے x minus y whole square ٹھیک ہے اور یہ جو 1 ہے اس کو بھی سکو بن گیا کون سا formula a square minus b square is equal to a plus b اور a minus b یہ formula بن گیا ہے ٹھیک ہو گیا بڑا bracket لگائی اب یہاں پر ہو جائے گا 1 plus x minus y bracket close دوبارہ بنائی bracket 1 minus x minus y ھیک ہو گیا بھئی اچھا اور اس سے آگے چلیں تھوڑا simplify کرنا پڑے گا یہ ہو جائے گا 1 plus x minus y اور یہاں پر کیا ہو جائے 1 minus x plus y یہ ہی آپ answer ہون چاہیئے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا رہا ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہم نے نکال آیا 1 plus x minus y آپ کے پاس جو ہے book میں آیا ہے 1 minus x plus y 1 plus x minus y plus 2 y cube z minus 2 y z cube minus z power 4 اس میں کیا کریں یہ y power 4 z power 4 rearrange کر لیں اس کو 2 y cube z minus 2 y z cube plus y power 4 minus z power 4 کیونکہ یہاں پر ہمیں یہ والی شکل مل جائے اس کی اس کا کیا کریں یہاں پر 2 y z کو common لے لیجئے تو آپ کے پاس y square minus z square بچ جائے گا یہاں پر ہم کیا کریں plus y square whole square minus z square whole square اب یہاں پر دو جگہ ہمیں a square minus b square والا فارمولہ نظر آ رہا ایک اور ایک یہ رہا تو اس کو 2 y z اسی طرح چھوڑی اس کو کیا کریں گے y plus z y minus z اس کا کیا بنے گا y square plus z square and y square minus z square ٹھیک ہوگیا بھئی اچھا اور مزید اب کیا بن سکتا یہاں پر یہ شکل y square minus z square again یہ formula a square minus b square والا یہ دیکھیں یہ بن جائے گا y plus z y minus z اس کو ایس ہی اتار لیں y square plus z square plus 2 y z y plus z y minus z ٹھیک ہے اب مزید کچھ common نظر آرہا ہے جب common لے رہے ہوں تو یہ پوری ایک term اور یہ پوری ایک term بیچ میں plus sign لگا ہو ہے دیکھیں بریکٹس کے درمیان کہیں بریکٹس کے درمیان کہیں اس کو بھلے بریکٹ میں لے لیں ٹو وائز کو بھی ٹھیک تو یہ دیکھیں تین بریکٹ نظر آرہ بریکٹس کے درمیان اندر نہیں کہیں بھی sign نہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں بھی تین بریکٹس ہیں تین وں بریکٹس کے درمیان کہیں بھی sign plus minus نہیں ہے ٹھیک ہے اندر ہے اندر ہے ٹھیک تو یہاں پر ایک term پوری یہ ہو گئی یہ دوسری term ہو باہر آگیا اس سائیڈ پر کیا بچا y minus z باہر آگیا تو یہاں پر ہمارے پاس بچا 2 y z ٹھیک ہے پلس یہاں کیا بچا y square plus z square ٹھیک ہے بھئی یہ والا بریکٹ لگا لیتے ہیں اور مزید کیا بنے گا اس کے اندر 2 y z پلس یہ کونسا فارمولا لگ گیا a plus b whole square والا فارمولا کونسا فارمولا a plus b whole square والا فارمولا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا answer یہ سے آگے لے کے آرہا ہے یا یہ ہم چلیں گے بک answer کے مطابق یہ بتا دوں یہاں پر a plus b whole square والا لگ رہا question number 3 میں جی بالکل وہ لگا رہا یہ پر تو یہ y plus z y minus z یہ کیا بن گیا ہمارے پاس y square y plus z whole square اب تھوڑا سا ایک چیز کو سمجھ یہ آپ اس پورے bracket کو اور اس پورے bracket کو اس طرح سے treat کریں جیسے کہ x multiple x square ہے اگر یہ situation ہو تو کیا کریں گے x cube بن جائے گا بن جائے بلکل یہ situation یہ دیکھیں y plus z y plus z whole square اس کو ہم common لے y cube کر سکتے ہیں اس پہ ہم cube لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک میں y plus z whole square اور y plus z is کو لے رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا y plus z whole cube پیچھے کے بچہ y minus z یہ ہی آپ کا answer ٹھیک ہو گیا بھئی یہ question number 3 بھی آپ کا ہو گیا دیکھیں کتنی بھول 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 ہیں اس کے اندر آگے چلتے question number 4 کی طرف beginners کے لیے نہیں ہے یہ exercise زدی بچوں کے لیے بہت جو زدی ہوں گے کہ نہیں ہم اس کو سیکھیں گے بہت محنت کرنی پڑے گی تب جا کے آپ کی اس کے اوپر گریپ بنے گی 4 کی طرف چلیں 4 a square minus 9 b square minus 2 a plus 1 upon 4 مجھے کیا نظر آرہا ہے میں یہاں پہ minus 9 b وہاں میں لے جا سکتا ہوں ری ارینج کر لیں minus 2 a plus 1 upon 4 minus 9 b یہ اب یہ کیا بن گیا مجھے جو clearly نظر آ رہا ہے a minus b whole square formula یہاں پر لگ رہا ہے a square minus 2 a b plus b square یہ والا formula لگ رہا ہے لگا کے دیکھتے 2 a whole square minus 2 2 a اور وہاں پر کیا جائے گا 1 upon 2 plus 1 upon 2 whole square minus 9 b ٹھیک ہے یہ 2 سے 2 گیا اور یہ کیا ہو گیا 2 2 4 a square minus 2 a plus 1 upon 4 9 b whole square اب کر سکتا ہوں اس کو میں نے confirm کر دیا کہ یہ a minus b whole square بن رہا تو یہ ہو جائے کہ 2 a plus minus 1 upon 4 minus 1 upon 2 sorry ٹھیک whole square minus 9 b whole square بن سکتا ہے 3 b whole square بن سکتا ہے کون سا formula بن گیا ہے یہ a square minus b square a square یہ پر کیا ہے یہ پورا a square 2 a minus 1 upon 2 2 a square 3 b b square 2 a 2 a 2 a minus 1 upon 2 2 a minus 1 upon 2 plus 3 b b b bracket close دوسرا bracket لگائی ہے پھر دوبارہ 2 a minus 1 upon 2 minus 3 b ٹھیک ہے بھئی اب یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا اس سے آگے اور یہ مزید جا رہا ہے آپ پڑھ نہیں بک والے لے کے جا رہے ہیں ہم لے چلتے ہیں اس کو تو یہ ہو جائے گا 2 a plus 3 b تھوڑا سر rearrange بھی کر دیا میں nes 1 upon 2 کو اس کے 7 کر دیا اور یہاں پر 2 a minus 3 b minus 1 upon 2 یہاں تک میں اس کو لیا آیا question number 4 answer دیکھتے ہیں کیا ہے question number 4 2 a minus 3 minus 1 upon 2 2 a plus 3 b minus 1 upon 2 exactly یہ ہی آپ آنسر ٹھیک بھئی اب تھوڑا سا speed بڑھا دوں بڑھا دیں سر تھوڑی سی speed بڑھا دیں دیکھیں پھر speed ہر سوال کے اندر نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں بتانا تو پڑتی ہے نا بھئی 5 میں کیا ہے ہمارے پاس x square minus y square minus x plus 1 upon 4 اس میں کیا ہو سکتا ہے 1 upon 4 آگے لا سکتے ہم rearrange کر لیں x square minus x plus 1 upon 4 minus y square یہ بن رہا ہے ہمارے پاس x minus 1 upon 2 whole square direct مار رہا ہوں direct مار رہا ہوں آپ دیکھ لی جی آپ اور یہ ہمارے پاس اس پہ بریکٹ لگا کے میں کر دیا x minus 1 upon 2 ٹھیک ہے اور y کیا بن یہ a square minus b square یہ پورا بریکٹ a square یہ minus y square b square بڑے bracket کی ضرورت x minus 1 upon 2 plus y اور دوبارہ لکھیں گے x minus 1 upon 2 minus y ٹھیک simplify کریں اس کو تو یہ بنے گا x plus y minus 1 upon 2 x minus y minus 1 upon 2 چیک کر لیجی یہ answer 5 کا سن ٹیکس بک بور 5 کا answer بل یہ ہے ٹھیک آگے چلیں 6 کریں 6 میں ہمارے پاس کیا ہے a square minus b square plus 9 c square plus 6 a c c اب یہ رہ c تو اس کو rearrange کر لیں a square plus 6 ac plus 9c square minus b square یہ portion کون سا بن رہا a plus 3c whole square minus b q پر b whole square یہ کون سا formula لگا یہاں پر a plus 3c a plus b whole square دیکھ لیجئے rough کر کے چیک کر لیجئے a plus 3c whole square now a square minus b square a plus 3c whole square a square minus b square ڈھیک بھئی آگے چلیں a plus 3c plus b دوسرا bracket بنائیں دوبارہ a plus 3c minus b اس کو تھوڑا اور آگے لے کے چلیں تو یہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس a plus b plus 3c اور a minus b plus 3c یہ تو میں نے نکال دیا answer بھک میں دیکھتے ہیں بھک میں کیا ہے ہمارے پاس 6 کا a minus b plus 3c آگے پیچھے ہو آگے تھوڑا سا اور a plus b plus 3c ٹھیک ہے بھئی یہ ہی جواب ہے آگے پیچھ ہو آگے بھک میں آگے اچھا مٹا دوں اس کو 7 کی طرف آجائی 7 کی طرف آجائی یہ ہو گیا 7 7 میں کیا ہے x square plus y square plus z square whole square minus 4x square y square ڑھیک ہے اب جو بچے دیکھ رہوں گے تو second میں سمجھ جائیں گے direct یہ بن رہا a square minus b square direct یہ بن رہا ہے یہ پورا برائکٹ یہ a square کے برابر بن رہا ہے 2x y whole square یہ بن جائے b square a square یہ پورا بن گیا minus b square یہ بن 2x y all square ٹھیک ہے آگے لے کے چلیں اس کو بڑے bracket کی نیز x square plus y square plus z square plus 2xy bracket close ٹھیک دوسرا bracket بنے گا بڑا دووارہ لکھیں x square plus y square plus z square minus 2 x y ٹھیک ہوگی آگے اچھا تھوڑا اور simplify کر لیں اس کو تو یہ کیا بنے گا x square plus y square plus z square plus 2xy اور x square plus y square plus z square minus 2xy ٹھیک بھئی اب میرے خیال میں بک میں یہیں تک ہوا ہوا ہے حالانکہ یہ دیکھیں x plus 2xy اس طرح سے a plus b whole square مزید لگ سکتا ہے لیکن بک میں شاید 7 یہیں تک ہوا ہوا ہے یہیں تک ہوا ہے بس یہ آپ کا answer 7 ٹھیک 8 کریں کر لیجئے 8 کر لیتا مٹا بلکہ میرے خیال اتنا کافی ہے 8 9 اور question number 2 اس کو part 2 میں کرتے ہیں ہاں اس میں بھی 10 question ہے اس کو part 2 میں کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کوئی confusion ہو پریشان ہو مجھ سے discuss کی جئے کمنٹ میں اس کو کوشش کروں گا solve کرنے کی اس کو شیئر کریں بہت زیادہ سندھ بچوں کو تاکہ سیکھنے کا موقع ملے بہت مشکل لیں اور محنت کریں محنت کریں محنت کریں یہ exercise factorization یہ بولتی ہے مجھ محنت کرو مجھے وقت دو اس کے بغیر میں نہیں سمجھ مہنے آلی ٹھیک بھئی او لائک نو سبسکرائب only شیئر